ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بہت وقت سے بارش نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں کوئی فصل نہیں پیدا ہوئی گاؤں کے لوگ بھی پریشان تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے ایک دن ان کی دعا قبول ہوئی اور رات میں موصلہ دھار بارش ہوئی اور صبح ہوتے ہی وہاں پیاز کی فصل تیار کھڑی تھی گاؤں میں ایک دکان تھی جس میں مالک نے ایک کاریگر رکھا ہوا تھا وہ بیمان اور لالچی تھا اکثر وہ سامان فروخت کرنے کے بعد پیسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا ایک دن اس کا مالک آیا اور اس کو سامان لانے کے لیے گودام میں بھیج دیا وہ گیا تو گاہک آیا اور اچار مانگا جب مالک نے دیکھا تو وہاں اچار نہیں تھا اور نہ ہی اس کو اس کی رقم وصول ہوئی دوسری جانب کاریگر نے راستے سے آتے ہوئے پیاز کا کھیت دیکھا تو وہاں کھانے کے لیے ٹھہر گیا اس نے پیاز کھایا اور اچانک اس کے سارے درد ختم ہو گئے وہ بہت خوش اور حیران ہوا کہ یہ تو جادوی پیاز ہے اور اس نے کچھ پیاز توڑ کر اپنے پاس رکھ لیا دکان پر آیا اور مالک نے سوال کیا تو اس نے بہانے بنانا چاہے مگر اس کے منح سے سچ نکل پڑا اور اس نے سب سچ بول دیا جس پر مالک نے اس کو دکان سے نکال دیا اپنی چوری پکڑے جانے سے وہ شرمندہ تھا اب اس کو معلوم ہوا کہ یہ جادوی پیاز صرف درد ختم نہیں کرتی بلکہ اس کو کھانے والا سچ بھی بولنے لگتا ہے کچھ آگے آیا تو دیکھا ایک مازور جوان اداس ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اس نے اس جوان کو پیاز کھانے کو کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور بہت خوشی سے شکریہ ادا کرنے لگا کچھ روز بعد کسی نے کسان کا قتل کر دیا سب کو بلائی گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کس کا کام ہے مگر مجرم نہیں ملا پھر اس نے سوچا کہ سب کو پیاز کھلا کر سچ جانا جا سکتا ہے اس نے اگلے روز سب کو پیاز کھلایا اور سچ سامنے آ گیا مجرم نے زمین کی وجہ سے کسان کا قتل کیا تھا سپاہی آیا اور مجرم کو گرفتار کر لیا